اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نمار درہائے بستہ رازے قلیبِ قرم کو شاہ سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا خرمت روحِ بشاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے آمین بجاہین نبی الامین میں اس وقت حیدر آباد کی سرزمین پر موجود ہوں خانقہ جنیدیا میں یہ خانقہ علامہ احمد نقشبندی صاحب کی خانقہ ہے اس خانقہ کے میں بلکل چھت پر کھڑا ہوں اپنے سفر کے ولوکس کی شروعات میں اس ویڈیو سے کر رہا ہوں کیونکہ سفر شروع کرنے سے پہلے سفر کے پیچھے کی داستان بھی سنانی ہے اور کیسے سفر شروع ہونے والا ہے سبحان اللہ ایک عاشق زار جب ان کے پیر کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں ایک عاشق زار جب تڑپ تڑپ کر اس بارگاہ تک رسائی پاتے ہیں جس بارگاہ کی رسائی کے لیے برسوں تک محنت کیے ہوں تو سبحان اللہ وہ منظر دیکھنے کے لائق ہوگا میں بھی منتظر ہوں اس منظر کا میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں اور کس کے لیے بول رہا ہوں میں اپنے والد گرامی حضرت بھنگیش محمد اشرف علی شاہ چشتی القادری دامت برکاتہوں کے تعلق سے ارز کر رہا تھا کہ سبحان اللہ آج وہ خاص دن آ ہی گیا جس کی تمنا برسوں سے تھی ہوا کچھ یوں کہ صاحب قبلہ نے سینکڑوں مرتبہ اجمیر معلہ میں حاضری دی لیکن ہمیشہ مشکت کے ساتھ ٹرین میں ہی جایا کرتے تھے تو ایک بار میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابو جان ہم فلائٹ میں بھی تو جا سکتے ہیں نا ٹرین کی اتنی مشکت سہ کر دو دن ٹرائول کر کے کیوں ہم اتنی تخلیف کے ساتھ جائیں جائیں تو مشرد کی بارگاہ میں بہت ہی خوب انداز میں تو والد گرامی نے جواب دیا بہت ہی درد مندانہ انداز میں اپنی داستان بیان کی کہ بیس سال قبل بیس سال پہلے جب بغداد معلہ کی نئے نئے طور پر راستے کھلے تھے تو ہوای جہاز کے ذریعے سے بہت خاص لوگ ہی بغداد معلہ میں حاضر ہوا کرتے تھے ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتا تھا بیقوز دا ریٹس آر ویری ہائی تو ہر ایک اسے افرٹ نہیں کر سکتا تھا تو ہمارے والد گرامی نے فرمایا کہ بیس سال کی میری تمنا ہے کہ میں بغداد معلہ میں حاضر ہوں میں نے بیس سال پہلے یہ پختہ ارادہ کیا تھا گویا کے قسم کھائی تھی کہ میں اگر فلائٹ میں بیٹھوں گا تو وہ بغداد کے ہی فلائٹ میں بیٹھوں گا اور انڈیا میں بیٹھوں گا تو صرف بغداد میں اتروں گا بیچ میں کہیں پر بھی اترنے کی نوبت نہ ہے ایسا سفر کروں گا تو سبحان اللہ و بحمد ہی وہ گھڑی آئی گئی آج فرس نومبر ٹوئنٹی ٹو یعنی کہ ایک نومبر دو ہزار بائیس آج انشاءاللہ دس بجے کی ہماری فلائٹ ہے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارا سفر آسان فرمائے اور میرے والد گرامی کی یہ برسوں کی خواہش سبحان اللہ جب ایک آشک زار کی یہ خواہش پوری ہوتی ہو تو وہ نظارہ دیکھ کر یقینا مجھے تو بہت ہی خوشی محسوس ہوگی کہ والد محترم اپنی برسوں کی تمنا پوری کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کے دید کو سلامت رکھے اور دیدار مرشد بھی عطا کرے اور دیدار مولا علی سے بھی نوازے دیدار امام حسین سے بھی نوازے مجھے بھی ان کے طفائل ان زیارتوں سے مشرف فرمائے تمام حاضرین کو اللہ تعالی برکتوں سے مالا مال فرمائے وہ سرزمین ایسی سرزمین کہ جس پر پاؤں رکھنا بھی کسی ولی کو گوارا نہیں اس سرزمین پر ہم جیسے گنہگار اللہ اکبر کبیرہ حاضر ہونے والے ہیں اے کاش یہیں ہمارے مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ہماری قسمتوں کی میراج جمکے اور ہم ہمارا دل یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینکا وہ انداز میں پاک ہو جائے آمین یا رب العالمین دعا ہے اللہ تعالی والد گرانی کو صحت و سلامتی عطا کرے لمبی عمر بالخیر عطا کرے یوں ہی زیارتیں کرتے رہنے کی شرف بخشے آمین یا رب العالمین چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے بڑے غزرت کی بار گاغا چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے وغہ کیا مرتبہ اے غوث پاک کے روزے اجھے اونچوں کے سروں سے قدم علا تیرا چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے بڑے غزرت کی بار گاغا چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے سربلا کیا کوئی جانے کے گے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے گے کیسا تیرا علیاء ملتے گے علیاء ملتے گے آنکھیں وغے تلوہ تیرا چلو بغداد چلو لو جی پہنچ چکے ہم ائرپورٹ کے اندر میرا لگیج آنے والا ہے میرا لگیج علامہ احمد نرسمندی صاحب کے پاس ہے آج آئے گا تو ہم نکل پڑے لیں یہ ہماری والد گرانی کی بیگ ہے یہ رہا ہمارا مکمل ٹکٹ الحمدللہ ابو جان جا چکے ہیں وہاں پر تیٹی تری ایپ ہے میں بھی جا رہا ہوں ہوا فرمائے ہیں چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے بسم دے دے کے کھلا تاگے پیلا تاگے تجھے پیارا اللہ پیارا اللہ تیرا چاغنے والا تیرا چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے مصطفیٰ کے تنبے سایا کا سایا دیکھا جس نے دیکھا جس نے دیکھا میری جا جلبہ زیبہ تیرا چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے ابن زغرہ کو مبارک ہو عروسِ قدرت قدری پائے قدری پائے تصدق میرے دولہ تیرا چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے چلو بغداد چلو خوصے پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے نبویمی علوی فصل بطولی گلشن نبویمی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسنی پھول غسینی ہے مہکنا تیرا چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے نبوی دل علوی برج بطولی مادن نبوی دل علوی برج بطولی مادن حسنی چاند حسنی چاند غسینی ہے مجھالا تیرا چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں گی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں گی کہ وہ گی نا کہ وہ گی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے بخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی بخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی چلی کالائے چلی کالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے بڑے غزرت کی بارگاہ چلو نور کوسر کے ساتھ مل کے چلو چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے بغداد کے ائرپورٹ پر لائن ہوئے ہیں بہار نکل چکے ہیں بس کا انتظار ہے چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے چلو بغداد چلو خوص پاک کے روزے